اب آپ کو بتاتے ہیں تحریک انصاف کے بانی رہنما اور وزیر آزم عمران خان کے قریبی ساتھی نائم الحق طویل علالت کے بعد کراچی میں انتقال کر گئے عمران خان نے درینہ ساتھی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ٹویٹ میں لکھا نائم الحق آخری وقت تک پارٹی امور میں شامل رہے ان کے انتقال نے ناقابل تلافی خلا پیدا کر دیا نائم الحق قالق حقیقی سے جاملے قریبی ساتھی کے انتقال پر وزیر آزم عمران خان نے انتہائی دکھ اور افسوس کا اظہار کیا وزیر آزم نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ نائم الحق 23 سالہ جدوجہد اور آزمائشوں میں ساتھ کھڑے رہے آخری دو سال میں انہیں حمد اور امید کے ساتھ کینسر سے لڑتے دیکھا وہ آخری وقت تک پارٹی امور میں شامل رہے جب تک ان میں حمد تھی وہ کابینہ اجلاس میں بھی شریک ہوتے رہے ان کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا ہے اسے کوئی پر نہ کر سکے گا گیارہ جولائی 1949 کو کراچی میں پیدا ہونے والے نائم الحق کی اسی کی دہائی میں عمران خان سے ملاقات ہوئی جو گہری دوستی میں بدل گئی نائم الحق نے 1996 میں عمران خان کے ساتھ تحریک انصاف کی بنیاد رکھی اسی لیے انہیں بانی رکن کہا جاتا ہے نائم الحق 2012 میں پارٹی چیئرمن کے چیف آف سٹاف بن کر اسلام آباد منتخل ہوئے وہ پارٹی کی کور کمیٹی کا حصہ اور انفارمیشن سیکٹری بھی رہے انتقابات میں کامیابی کے بعد نائم الحق وزیراعظم کے معابنے خصوصی برائے سیاسی امور مقرر ہوئے کینسر سے جنگ لڑنے والے نائم الحق کو طبیعت بگڑنے پر اسلام آباد سے کراچی کی نجی اسپتال منتخل کیا گیا تھا نائم الحق کے انتقال پر تحریک انصاف کے رہنما صدمے میں ہیں مزیراعظم کے مشیر عثمان ڈار اور سینیٹر فیصل جاوید نائم الحق کے انتقال پر اظہار خیال کرتے ہوئے اب دیدہ ہو گئے نائم الحق کی نمازیں جنازہ اور تدفین آج ڈیفنس کراچی میں ہوگی عمران خان کا دیرینہ ساتھی ان سے بچھڑ گیا نائم الحق اب اس دنیا میں نہ رہے تحریک انصاف کے تمام ہی رہنما اور کارکنان شدید صدمے میں ہیں سینیٹر فیصل جاوید بھی نائم الحق کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے گورنر پنجاب چودری سرور نے نائم الحق کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا پھر دو ساشک آوان نے نائم الحق کے انتقال کو بڑا نقصان قرار دیا معاونے خصوصی فردوس آشک آوان نے کہا کہ نائم الحق کی خدمات کو پارٹی کبھی فراموش نہیں کر سکتی نائم الحق کے انتقال کی خبر سنکر گوانر سندھ امران اسماعیل اور دیگر رہنما اسپتال پہنچے اور تازیت کا اظہار کیا آمیر مجید کی ریپورٹ تحریک انصاف کے سینئر رہنما نائم الحق کے انتقال کی خبر سنتے ہی پی ٹی آئی رہنما اسپتال پہنچے کیونر سندھ امران اسماعیل نے دکھر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ محروم نائم الحق وزیراعظم کے دلے ارساتھی تھے وفاقی وزیر علی زیدی نے نائم الحق کے انتقال کو بڑا نقصان قرار دیا فردوش عمیم نقوی کا کہنا تھا کہ نائم الحق کے دو خواب تھے جن میں سے ایک ہی پورا ہو سکا امران اپنے کپتان کو وزیراعظم بنائے ان کا خواب ایک تو پورا ہو گیا دوسرا خواب ادھورا ہی چھوڑ کے وہ اس دارے فانی سے چلے گئے وہ دوسرا خواب وہ خواب ہے جس کے لیے ہم سب کوشہ ہیں کہ پاکستان کو ایک عظیم ملک بنائے ڈاکٹر آمیر لیاکت حسین خورم شیر زمان جمال صدیقی سمیت کیری کے انصاف کراچی کی قیادت اسوطال پہنچی اور محروم کے بیٹے سے تازیت کی کیمرمن شاہد بلوچ کے ساتھ آمیر مجید سما کراچی ملکی سیاسی قیادت نے نئی ملحق کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے شہباز شریف نے غمزدہ خاندان سے تازیت کی چہدری شجاد حسین اور پرویز الہی نے نئی ملحق کو محبے وطن سیاسی رہنما قرار دیا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے نئی ملحق کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا کہ انہیں تحریک انصاف کے بانی رکن کی وفات کا سن کر دکھ ہوا مسلم لیگ کے سربرانے غمزدہ خاندان سے تازیت بھی کی چہدری شجاد حسین اور سپیکر پنجاب اسمبلی نے نئی ملحق کو باس صلاحیت اور محبے وطن سیاسی رہنما قرار دیا اور مرہوم کے اہل خانہ کے لیے سبر کی دعا کی مسلم لیگ کے رہنما مصدق ملک نے پی ٹی آئی کے بانی رکن کی وفات کو بڑا نقصان قرار دیا مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ نئی ملحق کے انتقال کا سن کر دکھ ہوا انہوں نے غمزدہ خاندان سے تازیت بھی کی ملچن میں آگے بڑھتے ہوئے وزیر آزم کی بات کریں گے چینی اور آچا مہنگا ہونا ہماری کوتا ہی ہے وزیر آزم عمران خان نے بڑا اعتراف کر لیا کہا وعدہ کرتا ہوں آٹا چینی مہنگا کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے عمران خان لاہور میں صحت سہولت کا تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے جو ہمیں حکومت ملی تھی چالیس ہرپ ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا ایک تو وہ مہنگائی ہے جو کہ پرانی حکومت کی یہ جو اتنا بڑے خسارے چھوڑ کے گئی ہے گھی تو اس لیے مہنگا ہوا کہ باہر انٹرنیشنلی ہم گھی باہر سے مگواتے ہیں دالیں باہر سے مگواتے ہیں تو جب روپیہ گرہ وہ چیزیں مہنگی ہو گئیں چینی اور آٹا یہ جو مہنگا ہوا ہے اس میں ہماری کتائی میں مانتا ہوں اس کے اوپر پوری انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور وہ ہمیں پتا چلتا جا رہا ہے کون کون کس طرح کے طبقوں نے فائدہ اٹھا ہے اسے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے ان کو کسی کو چھوڑیں گے نہیں ہم یہ جو آج ہیلتھ کارٹ دیئے اور انشاءاللہ بہتر لاکھ خاندانوں کو سارے پنجاب میں ملیں گے اس سے آپ دیکھیں گے انقلابی تبدیلی آئے گی ڈیٹھ سال حکومت میں رہ کے آج آپ کو کہتا ہوں انشاءاللہ یہ ملک کتنا عظیم ملک بننے جا رہا ہے اور نیب نے منی لانٹرنگ کیس میں شریف فیملی کے دفاتر پر چھاپے مار کر اہم ریکارڈ تحویل میں لے لیا عارف ملک کے ریپورٹ معاوین خصوصی فردوس آشے قوان کہتی ہے نیب کے چھاپے کے دوران ملنے والی ہارڈسک اور سرورز میں موجود معلومات ٹی ٹی کی کرپشن کی کہانیاں سنا رہی ہے پیسیز میں جو چھاپے پڑے وہاں سے جو ہارڈسک اور سرور برامند ہوئے ہیں اور ان کے اندر چھپے ایسے خوفناک حقائق کیسے وہ ٹی ٹیاں لاکھ کے وہ ٹرانزیکشنز باہر جاتی تھی پھر کیسے وہ پاکستان میں آتی تھی وہ سرورز اور ان کی ہارڈسک کے اندر جو حقائق بول رہے ہیں اس سے زیادہ سخت لیکی ترجمانوں کی زبانیں بول رہی ہیں بورڈ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے تھے وہ بیرون ملک فائیو سٹار ہوٹلز میں بیٹھ کے تناول فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں رہبر کہلانے والے جو رہزن ہیں ان کی واکستان واپسی کی امید ہے تو وہ واپس آئیں اور زمات جو ہیں ان کا سامنا کریں اور اگر وہ باہر بیٹھتے ہیں یہاں قرائے کے لیکی ترجمانوں کی زبانیں چرب چرب چلتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنے دفاع میں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے سابق وزیر آزم میاں نواز شریف کی والدہ لندن پہنچ گئی ہے ہیتھرو ائرپورٹ پر شریف فیملی کے سٹاف اور کارکنان ان کا استقبال کیا بیگم شمیم اختر اپنے بیٹے میاں نواز شریف کی اعادت کرنے لندن پہنچی ہیں چوبیس فروری کو نواز شریف کے دل کا اہم پروسیجر شیڈیول ہے بیگم شمیم اختر لندن میں اپنا بھی طبی معاینہ کرائیں گی وزیر براہ ریلوے نے نواز شریف اور عاصف علی زرداری کی خاموشی کو خطرناک قرار دے دیا شیخ رشید کہتے ہیں فضل رحمان نے مارچ کیا تو دھڑ لیے جائیں گے بلاول سے دل لگی ہے نہیں چاہتے کہ وہ جیل جائیں نواز شریف آ نہیں رہا مریم جا نہیں رہی شباز آئے گا تو وہ میری پارٹی کا آدمی ہے گڑی گڑی کھیلے پھرتا رہے جمعہ جنج کے ساتھ نئے پارٹینس دونوں پارٹیاں مل کے بنا رہی ہیں پیپلز پارٹی بھی اور پی ٹی آئی بھی ہم سے یہ غلطی ہوئی ہم نے نئے پارٹینس کی ترمیم کی طرف چلے گئے ہیں پہلے کم از کم نئے کافی ایکٹیو تھی لوگوں کی پیشیاں لگتی تھی آپ کے پرورام ہو جاتے تھے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کوئی تحریک نہیں چلا جائے ان کا خاموش رہنا زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اپنے لیے یہ رہتے ہیں ڈونڈتے ہیں پی ٹی آئی میرے ہماری اس جیب میں ہے اور نون لیگ اس جیب میں ہے فضل الرحمان آئے گا اگر دھر نہ دے گا تو دھر لیا جائے بلاول سے میری دل لگی ہے میں یہ تو نہیں چاہتا کہ وہ جیل جائے اگر کراچی کی ایک بھی بلڈنگ بگ گئی چیف جاسٹس آف پاکستان کو کراچی کی حالت کہیں بھی نہیں بھولتی لاہور جا کر بھی کراچی کا تذکرہ کیا وقلہ کی تقریب سے خطاب میں چیف جاسٹس گلزار احمد نے کہا کہ کراچی میں اتنی لوٹ مار ہوئی کہ بتا نہیں سکتے کوشش ہے کسی طرح کراچی میں کھیل کے میدان اور باغات پھر سے آباد ہو جائیں انہوں نے لاہور کی تعریف کی اور کہا کہ یہاں ہاتھ ڈالنے سے کچھ غلط نہ ہو جائے اس بات سے ڈڑ لگتا ہے کراچی کے اندر تو ایسا پلنڈرنگ ہوئی ہے کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا کسی طرح سے بھی وہ کراچی شہر کھلا شہر ہو جائے دوبارہ اس کے اندر جگہیں جو لوگوں کے لیے کلی تھیں اور کلی ہونی تھی رہنی تھی جو کھیل کے میدان تھے جو باغات تھے وہ دوبارہ ریسٹور ہو جائیں تو بہت بہتر ہوگی لوگوں کی زندگی سیمیلی لاہور میں بھی اگر ایسے کچھ حالات ہیں میں نے لاہور میں ابھی طرح کوئی معاملے میں ہاتھ نہیں ڈالا ہے آئی ہوپ لاہور کے اندر زیادہ انوالمنٹ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو میں دیکھتا ہوں شہر اچھا خاص ہے اور بہت اچھا ہے اگر میرے کو در یہ لگتا ہے کہ میں نے اگر اس میں ہاتھ ڈال دیا تو کوئی غلط نہ ہو جائے تو میں اس بات کی اتیاد کریں کھیل کے میدان سے آپ کو خبر دیں گے پاکستان سوپر لیگ سیزن فائف میں شرکت کے لیے غیر ملکی کھیلاریوں کی کراچی آمد شروع ہو گئی ہے افتتاحی تقریب میں کئی بڑے فنکار فن کا مظاہرہ کریں گے پی ایسل کے دوران پہلی بار اردو میں بھی کومنٹری ہوگی ایم سی سی کے ٹیم نے لاہور میں بریٹش کاؤنسل کا دورہ کیا برطانوی ہائی کمیشنر نے کرکٹ کو دونوں ملکوں کے درمیان قربت کی بڑی وجہ قرار دے دیا دانیل عمر کی ریپورٹ کبڑی ورلڈ کپ کا فائنل آج بھارت اور پاکستان کے درمیان ہوگا آسٹیلیا اور ایران کی ٹیموں کو سیمی فائنل میں شکست کا سامنا کرنا پڑا چولستان جیپ ریلی کا تیس سرہ روز ٹاک کٹیگری میں ریسرز نے خوب جان لڑائی گروپ اے میں رزا سعید اور گروپ بی میں راشد علی سب پر بازی لے گئے پریپیرٹ کٹیگری کا فائنل راؤنڈ آج ہوگا اب تک کے لئے اتنا ہی ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سامنا